حاضر حصہ عطی وفی کل حصہ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا نہتا تسکنہو ارزکاں توعاں وطمتئہو فیہا طویلاں برحمتک یا ارحم الراہمین یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجہ اللہم صلی علی محمد وعال محمد امام زمانہ دے ظہور و سلام دی بست ملکے خلوص نام صلوات جنابِ سیدہِ کونائن مادرِ حسنین دی عظمتِ بھی صلوات اللہم صلی علی محمد وعال محمد اس مجلسِ ازادی قبولیت واسطے خلوص نام صلوات اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعال محمد و قوتہ اللہ باللہ اللہ 어렵نی علی الجیم ماشااللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المؤمنین صلوات و سلام و علیہ رسول کریم ابل قاسم محمد و علیہ طیبیم تائرین المعصومین اللہ ظیل اللہ اللہ جعلنا اللہ ان تدہرہ وطہرہم تدہیرا صیم علا بکیت اللہ فی الارضی صلیم علا بکیت اللہ فی الارضی صلیم علا بکیت اللہ فی الارضی صلیم علا بکیت اللہ صلیم علا بکیت اللہ صلیم علا بکیت اللہ صلیم علا بکیت اللہ صلیم علا اس راس自己 صلیم علا بکیت اللہ صلیم علا بکیت اللہ صلیم علا بکیت اللہ مغلوم مقتول المغبوغ من الكفا فلکربلا یوم آشورا مغلوم 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 موسیقی 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 پھنٹی جگر گیا ہے سا جدا سنیا ہے درمار یزیز دھائے گئے تریجہ درد نہیں بھلڑا عابد کو جڑا بیڑک کفا میں علانت اللہ علا قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا عَيَّمًا کَلِبًا يَنْكَلِبُونَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْأَبِينِ وَوَاسْتَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَدْ اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سَلَوَاتِ دعا ہے خدا مند مطال حضرت حجد حضرت بقیت اللہ یوسف زہرات اجل ظہور فرمائے اللہ رب العزت وارث خون حسین حضرت امام زمان علیہ السلام دے ظہور اتحجیل فرمائے قلب ناظرین امام زمان نُسَادِ تُرَاضِي وَخَشْلُوتَ فرمائے پردہ غیبت خون رون والا مولا ان آیام میں جسا سارے انو اپنے جد مظلوم امام سجاد دا عظیم ازادار قبول فرمائے حضرت حجد حسنو اپنے جد امجد ابا عبداللہ حسین دے ظیارت دو مشرف فرمائے اس مجلس دے ظکر دا صواب حاضرین مجلس دے مرحومین دی اروحنو ایساد فرمائے جتنے مومن آزادار دنیتو انتقال کر گئے ہیں اس مجلس دا صواب گنا دی اروحنو ایساد فرمائے شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں مریض ہیں بحقی مومن سجاد علیہ السلام مولا تمامن شفائے کامل و عجل نصیب فرمائے بچہ مومن ازادار مریض مولا حسن و شفائے کامل و عجل نصیب فرمائے جتنے مومنین پریشان حالیں مولا تمام دی پریشانیاں دور فرمائے اہل اسلام دی حفاظت فرمائے تشید دی حفاظت فرمائے دشمنان اسلام نونستو نابوت فرمائے ملک عزیز پاکستان دی حفاظت فرمائے جنہ جنہ نے اس ذکر دیویت جس حوال نادر شرکت کی دیئے احتمام کرنج خدمت کرنج حضرت حجت امام زمان علیہ السلام ہر ایک دیسائی پر اخلاص کوشش اپنی بارگاہچ قبول فرمائے مولا مزید توفیقات خیرج اضافہ فرمائے مرفت بن نورانیہ نصیب فرمائے استعجر عظیم انائت فرمائے انہ دوامہ دی قبولیت واسطے اور ذکر دی قبولیت واسطے خلوص ناد سلوات بڑھو ایک سلوات غوربہ جماعت بلانہ ملکہ اگر نوجوان مسوس نہ کریں اگر جگر خالی سلوات پڑھ دے اگر تشریف اللہ حسن باد اچ مومنم مشکل نو سے تے اگر جگر بھی خالی ملکہ سلوات پڑھ دے اگر تشریف ایک سلوات دی اور تکلیف فرمائے ملکہ سلوات پڑھ دے پہلی امتیں جمع ہو سن امتہ وسط بھی جمع ہو سن آخری امتیں جمع ہو سن پہلے انبیائی جمع ہو سن آخری نبی بھی موجود ہو سن کل نبین ہو سن انہ دے وسیع بھی موجود ہو سن انہ دے پہروکار بھی موجود ہو سن توجہ کر آئے ہیں نبین دے وچو نبی بھی موجود ہو سن جنہ ساڑھے ناؤ سو سال اللہ دے عبادت کی تی ہے نبین دے وچو نبی بھی موجود ہو سن جڑے خلق ہوئے انتہ حج تائیں زندہ انتہ اللہ دے عبادت کریں دے پہیں راب جانے انہ دے کتنی زندگی ہو گئی ہے اللہ نے انہ دے زندگی نو دلیل بڑھایا ہے کمتا کوئی منکر بنے میری حجت دا اگر نبی زندہ رہ سکتا ہے تو دا ولی بھی دا رہ سکتا ہے سارے جمعوں سے چار نبین جڑے زندہ انتہ منتظر ان منتظار دے دو زمین تے موجود انتو آسمانہ چے انتظار پہیں توجہ کریں میں ایک جملاز کر چھوڑا دو زمین تے رہ کے خاکی انتہ اللہ انتظار پہ کریں دے دو انوار اور ملکوت جرائے کے نوریاں دے نال انتظار پہ کریں سارے جمعوں سے اولین اور آخرین جمعوں سے ایک ندا سی حط فی غیبی دی این آئینہ زین العابدین این آئینہ زین العابدین این آئینہ سید الساجدین اور جکرہ آئین کتنی عظیم نداو سی کتنی عظیم صداو سی ہر کوئی حیران اسی کونے اس ٹائم زین العابدین سید الساجدین سالہین سر جیسے سلیکین سر جیسے آبدین سر جیسے امبیان سر جیسے اولیان سر جیسے توجہ ہوئے تھے آدم سر جیسے نو سو پجاس سال عبادت کرن والا نو سر جیسے کونے یہ جڑا زین العابدین کونے یہ جڑا سید و ساجدین آبدت عبادت گزاران دی زیمت کونے سجدہ کرن والیان دا سردار کونے توجہ ہوئی اس آلم دیویت جتے اولین اور آخرین جمع ہیں سالہین اور شہدہ اور زندگین جمع ہیں اگر اس آدت کی سنو نصیب پہ ہوں دی یہ دے حسین تا پہتر زین العابدین آبدین آبدت گزاران دی زینت سید و ساجدین سجدہ کرن والیان دا سردار یہ سجدہ کرن والی کونے یہ آبد کونے جنا دا سردار سجا دے یہ عابد کون جنہ دا سردار سجاد ہے یہ سجدہ کرن والے کون جنہ دا سردار سجاد ہے مادرت نال يتیرہ تیرہ تیرہ میرا سجدہ ہے تبا شکر ہیں بھئی تیرہ تیرہ مرا سجدہ ہے جنت تو تمہیں سجدہ کرنے کرنا چاہیدہ ہے یہ سجدہ کرنا دلیل ہے کہ تو اے لیدہ کتنا پائرے کا رہے ہیں تیرہ سجدہ دا سیندہ ہے کہنات نو تاں تو معصور فرمین دن ساڑھ واسطے بیس زینت بڑھو تیرہ سجدہ دا سیندہ ہے تو سجدہ کر کے دا سیندہ اعلان کریں نو میں علی دا پیروکارا علی دا پیروکاری اللہ دا پیروکار ہوندہ ہے جڑا علی دی بلایت قائم ہو کے اللہ دی نماز قائم کرے اللہ دا تیری نماز میں نو قبول ہے کیڑے آبے دین ہے کون ان ساجدین جنہ دا سردار سجاد ہے توجہ بھائی کون ان اس حاجدین کون ان ہو آبے دین توجہ کریائے آدم اس عالم شکریہ دا کر گیا دا تیرہ ممنونہ تو میں در سے توحید دیتا ہے میں کوئی ہر بندے دا اپنا مزاج معرفت ہوندہ ہے ہر بندے دا اپنا مزاج گفتگو ہوندہ ہے میں تو انتظار نہیں کر رہی بھائی تیرے ممنون ہے دوسرہ نو در سے توحید ہی نیت کیتا ہے تیرے کون سجدہ سکھے اسا اللہ دا سجدہ کیتا ہے نو سو پجات سال اللہ دی عبادت کر رہا ہے حضرت سجاد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا جاتا ہے تیرے ممنونہ تو میں نے سجدہ سکھایا ہے میں نو سو سال اللہ دی عبادت کر رہا ہے اور میرے ناقصہ پر کرنا ہے لَوْ لَا نَعْنُوْ مَا عُرِفَ اللَّا لَوْ لَا نَحْنُوْ مَا عُبِدْ اللَّا لَوْ لَا نَحْنُوْ مَا عُبِدْ اللَّا اسا چودہ نہ ہو دے کوئی اللہ دا عرفان نہ کر دا اسا چودہ نہ ہو دے کوئی اللہ دی مارخد نہ کر دا لَوْ لَا نَحْنُوْ مَا عُرِفَ اللَّا کوئی نہ جاندہ جو کوئی کہو نہیں لَوْ لَا نَحْنُوْ مَا عُبِدْ اللَّا اسا چودہ نہ ہو دے کوئی اللہ دی بارگاہ سجدہ عبادت نہ کر دا توجہ بھائی لَوْ لَا نَحْنُوْ مَا عُبِدْ اللَّا اسا چودہ نہ ہو دے کوئی حق میں وحدہ ہوگا شہید نہ بنے با اسادی وجہ توں کائنات عالم اچھ عالم امکان اچھ مخلوقات اچھ جس جس نے چتا بہت جلدی بکا رہے ہیں جس جس نے چتا اللہ نے توحید تا اقرار کیتا ہے توحید تا اقرار کر کے اللہ تا سجدہ کیتا ہے اللہ تا سجدہ کر کے ان وحدہ ہوگا شہید بنے آئے پہلے سانے کردہ سے توحید لیا پہلے بہت جا ہے سجدہ تارید کی خرجتوجہات تا تعلیمہ خرجتوجہات تا تعلیمہ خرجتوجہات تا تعلیمہ مزان گلنگ کرنا نہائید تو جہاں تا تعلیمہ کتنی عظیم زباعت مقدسہ فرمائن دن سباہنا اگر تو ساں ہاولا سفران تہل گئے تو میں خرجتوجہ مٹھا تک پڑھنا سباہنا فسبحت الملائک سبہنا فسبہت الملائکہ قدسنا فقدست الملائکہ کبرنا فکبرت الملائکہ اسہ اللہ دی دسمی کیتی توجہ فرمائی توجہ فرمائی توجہ فرمائی اسہ اللہ دی تکبیر آخی توجہ بھئی لطف لینہ ہے اَسَا الْحَدُ تَقْبِیْنَا کیا جدہ اَسَا کیا اللہ اکبر وہ پتر کے گلتیں چھوڑی چلاوارا لے علی گلوسیق کے پتر کے چھوڑی چلاوارا کیا کہا اللہ اکبر اگر اَسَا نہ ہوندے کوئی مواہد نہ ہوندہ لطف نہیں لیا اَسَا نہ ہوندے کوئی مواہد نہ ہوندہ اللہ دی توحید تقائل ہوندہ اولین اور آخرین جس جس نے جدہ اللہ دی توحید تقلمہ پر ہے پہلے ساڑی ملایت تقلمہ پر ہے پہلے ساڑی ملایت تقلمہ پر ہے اَسَا نُو قبُول کی اَسَا دِقُلُ تَقْبِیْنَا سے توحید لے گئے اچھا قوارے مزار الحمدللہ بلاند ہو گئے تمہیں ایک اتھائی نزاکت اور بہت ہی نفیس نیولا جناب خدمت ہے اپنی طرف نہیں جتنا بھی بیان کر سا روایات اہلِ بیتی عظمت اور روایات اہلِ بیتی اور جو بات ہون بیان کر رہے ہیں کئی ویریشہ ممبر تھے اور دیگر ملافر تھے میں یہ گفتگو آرز کر چکا اگر عقیدہ توحید میں کھڑا ہے عقیدہ ولایت میں کھڑا ہے عقیدہ امامت میں کھڑا ہے اے آلِ محمد اللہ نے کیونے منہ دے آلِ محمد اللہ دن نزدیک کیا مقام ہے آلِ محمدی توحید کیا ہے اللہ نے آلِ محمد نو مقام کیڑا عطا کیتا ہے اللہ نے آلِ محمد نو شان کیڑی عطا کیتی ہے نہائے توجہ اللہ نے آلِ محمد نو شان کیڑی عطا کیتی ہے اپنے خود ساختہ عقیدے نہ بنا آدسویں امامیں امام حادی نیبار گادویچ امام کو لو پوچھ اللہ نے توانو کیڑا مقام عطا کیتا ہے اللہ نے توانو کیڑا مقام عطا کیتا ہے اس دیارت جامعہ کے بھی رہے امامت شناسیدی مکمل کتاب ہے نہای توجہ میں درخواست کر سا تمام مومنین کی خدمت کم از کم جمعہ علیہ دین شب جمعہ مفاتی چاہ کے جیتا ترجمہ اردو ہے چوے فرصت کر کے کچھ نہ کچھ اس زیارت رو پڑے جو اللہ نے آل محمد مقام کے راہ دا کیتا ہے ایک فراد جناب کی خدمت اپنے موجود نار مربود بیان کرنا چاہنا لطف رہنا ہے دعا کرنی ہے اور مرفت مزید توحید و امامت و ولایت مقنی ہے امام حاضی علیہ السلام فرمیدن من اراد اللہ بادا آبکم جیڑا بندہ اللہ دا ارادہ کرے من اراد اللہ بادا آبکم جیہا بندہ اللہ دا ارادہ کرے اتوانے کھلو شروع کرے ایکو تالے بیرما طلب کی دی مجہوری ہے فقط میں روایت پڑھ کے چلا جاہاں تے حافظ حدیث اکویسا جاگر تھوڑی جائی تیرائیت بیان کراتا امام امیر المومنین فرمیدن علیکم بندرائیہ لا بر روایہ اے وے خو جو روایت سمجھ دا کتنی ہے ساڑے شیئے دے مقامات وے کھڑن تے اے وے خو روایت سمجھ دا کتنی ہے اے نوے خو جو حافظ کتنی ہے روایت فاہمی کتنی ہے من اراد اللہ جیڑا اللہ دا ارادہ کریں دا ہے اتواڑے کرو شروع کریں جدہ بھی جس نے جدہ جتے اللہ دا ارادہ کیتا ہے ماندہ من اپیہ کریں نا ماندہ آداد اللہ جدہ جس نے جتے اللہ دا ارادہ کیتا ہے اتواڑے کرو شروع کریں اگر آدم اللہ دا ارادہ کیتا ہے اتواڑے کرو شروع کریں اگر نمہ نے اللہ دا ارادہ کیتا ہے اتواڑے کرو شروع کریں ابراہیم نے اللہ دا ارادہ کیتا ہے اتواڑے پر شروع کرے حضرت موسیٰ نے اتنا دا ارادہ کیتا ہے اتواڑے پر شروع کرے توجہ بھائی من قصدہ توجہ بے کم من قصدہ توجہ بے کم جائیں اندہ دا قصد کیتا اتواڑے پاس سے توجہ کرے بہت مجھے سمجھا کر چلتا ہارے ایک بندے دے کالبے یہ مارفت دا شجرہ بکاشت کرنا چانا مقام مارفت ملائے سمجھئے جو صحیح اس دا اللہ دے نار رابط کیتا جنی توجہ بھائی من قصدہ توجہ بے کم میں مثال دے بنا چانا سید بدرگوار تشریف فرمائے سید بدرگوار تشریف فرمائے تو سیدہ نے مثال دے بناتا یادہ بہتر ہے میں قصد سیدہ کیتا ہے توجہ اس سیدر کران اس سید مراز ہو سے توجہ بھائی میں قصد اندہ کیتا ہے توجہ اندہ پاسے اتنی ہو سکتا قصد اندہ توجہ اندہ پاسے یا قصد اندہ توجہ اندہ پاسے سید آخری بھائی قصد میرے تو توجہ اندر کر وقت میرے پاسے مو کر کے گل کر اُتھے کیوں بھی دیو توجہ عجیب رابط اللہ تے علیدہ عجیب رابط اللہ تے علیدہ من قصد ہوں توجہ بے کم قصد خدا تا کیتا ہے توجہ علیدہ پاسے قصد خدا تا توجہ علیدہ اے علی امرہ بھی طالب ہے تو توجہ علیدہ کر علیدہ ندہ تاب کے خدا کے خوابطہ آبیس اللہ 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 اسے نکر پر دیو روتف اللہ من قصد ہوں کتنا رابط شدید ہے من قصد ہوں توجہ بے کم قصد خدا تا کیتا کیوں کیوں علیدہ پاسے توجہ کرائیں قصد خدا تا توجہ علیدہ کیونکہ اللہ دی پوری کائناتیں اللہ نے جسمو اپنا کچھ اور چہرہ بنا کے بھیجیا وہ علیدہ بن عمیدہ توجہ فرما اے بری توجہ فرما توجہ فرما جدہ بھی جس پر پسے قصد کرنا ہوئے کیاڑی شہین ہوئے چیز ہے نہیں 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 میرے ناو توجہ کس نے پاسے ہوں لیے وہ دواج دے پاسے کتنا عظیم چہرہ علی ابن عبی طالب کتنا عظیم چہرہ میرے آقا علی ابن عبی طالب توجہ تسا اللہ دے پاسے قصد خدا تا کیتا ہے توجہ علی دے پاسے کیتی ہے یہ انہیں ہیں نہیں توجہ میں دوسری روایتہ سارا لے کے پتلاہ آپ قابل کرنا چاہنا حضرت امام رضا علیہ السلام فرمیندن نہیں اللہ وہ مولا فرمیندن نہیں اللہ کوئی مولا فرمیندن نہیں او مابود اے اصحابے دائیں او خالق اے اصحابلوکا او مسجود اے اصحابلوکا اسی ساجدہ توجہ gan مولا اللہ وہ مولا فرمیندن نہیں اللہ اے جدا ہی نہیں مثال او بے ہاں پیاء کرے میرا چھوٹے بچے عزیز بھائی بھی سمجھ مجھن اور توحید بھی سمجھاوے ولایت بھی سمجھاوے مقام ایمامت بھی سمجھاوے الفان توحید بھی ہووے الفان هنا رفعل ahíت بھی ہووے مولاء سمجھ نہیں آدھی اللہ بھی نہیں اللہ تو جدا نہیں مولو فرماندین دنو سورج جچھائی نصفنے آتے پارا مجھے سورج دنچھائی ناہی مولو سورج ناہی نہیں جچھا یہ سنو دنچھائی مولو ازید مولا فرمیدین مقام امامت و ولایتو حقیقتنو سمجھنا چاہیدائیں توجہ فرما رہے ہیں مجالے سے محافظ اس واسطین انہاں دا مقام ازمت سہ جان کے تیرے اندر قدرت اور پاور پیدا ہوئے تو ہڑ اللہ نے سجدہ کریں اللہ ہی فخر کو بہا پھیرے تیری نماز اچھکی مت پیدا ہو سی جتنا تیرے دل چینا دا پاکان بولانا ہو سی تو کوئی دے فرما رہے ہو ایک سوال آیا ایتھے میں بڑھتے نہایت توجہ بھی اہل بیت علیہ مطلعہ السلام کی شان میں شہری کا جواز بیان کریں دیکھو انہاں دے سوال نمائے اگر دوسرے لفظیں بیان کریں تینگے آج کل ایک روشن فکری آئی ہے نہایت توجہ نال میری آرائے دنوں تھڑے دیلو دماغ دنال سمات فرما اسے جوشش نہیں بات کہ جی مجلس فقط علماء بیان کریں اہل علم تو استفادہ کرنا چاہیدہ ہے اہل علم لپڑنا چاہیدہ ہے علمانوں میں بڑھتے آمنہ چاہیدہ ہے یہ بات ٹھیک ہے علمانوں میں بڑھتے آمنہ چاہیدہ ہے اہل علم تُو فیدہ استفادہ کرنا چاہیدہ ہے یہ بات درست ہے لیکن آیا کہ فقط علمانوں میں پڑھتے آمنہ چاہیدہ ہے زاکرین اور شہران ممبر تھے آوان دی ضرورت نہیں یا ہی نہ تو فیدہ نہیں اٹھوانا چاہی دا استفادہ نہیں کرنا چاہی دا آیا یہ بات درست ہے میں اپنی ذات اپنا خیال اپنی فکر بیان کرن دا حق نہیں رکھ دا کیونکہ میں پیروہاں مکتب اہل باہر میں ممبر تھے وہ نکتہ نظر بیان کرنا چاہی دا ہے دیڑا چودہ دا نکتہ نظر ہے دیڑا چودہ دی سیرت دیتے صحیح ہے چودہ دی سیرت ہم اطارہ کر دے ہیں اب جس امام دی مجلس جس امام دی مجلس اس امام تو وقت کے کون اور لاکر ہو سکتا ہے اور کون لاکر ہو سکتا ہے جس نے کربلا گوفا شام اپنی اکھینا دیتی جہاں در بھی کوئی انانوں اس امام ردعوت دیوے مولا ساڑی خوشی تشریف لائے ہو ساڑے گھارے تشریف لائے ہو تو مولا فرمائن دینا اگر تو آڑے گھارے جس مجلس ہو سیتے مائے آس تو مجلس فرما رہے ہیں مولا خود اپنے گھارے جس ازاداری دائے اتمام کر دینا اور ایک موثق عالم تمہیں گفتگو سنی امام سجاد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لنگر تیار کر دی ہیں خود امام سجاد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لنگر تیار کر دی ہیں مجلس لائے اتمام کر دی ہیں آپ مجلس نین وڑھ دیں ذاکر نوا دی ہیں تو مجلس سیرت اہل میں سیرت اہل میں مکتب تشید رئیس جس امام دے نانال ساڑھا مذہب مذہب جعفری حضرت امام جعفری سادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امام دے شکرطان چار ہزار شکر جنابی زرارہ جنابی محمد بن مسلم جنابی ابو وسیر زرارہ کونے توجہ کرے میری عرائز تنی ہے توجہ زرارہ کونے اتنا عظیم عالم ہے امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے اجلس فی المسجد وفتہ لنناس اے زرارہ تم مسجد النبی ایج بہن کے لوگا ماستے فتوہ دے اے تیرا فتوہ نہیں میں صادق دا فتوہ توجہ کرے ہیں یعنی مقام علم کتنا ہے مقام علم کتنا ہے فتوہ کور دے دا پیئے ہیں جناب زرارہ امام کے فرمائے دے پہن تیرا فتوہ نہیں میرا فتوہ ہے فتوہ تو دے سیں اسی فتوہ میں صادق دا اتنا عظیم مقام رکھ دا ہے حتی امام فرمائے دے اگر زرارہ مکتب اہل بیعت جنا ہوتا اہل بیعت دے آسات ختم ہو منجد سٹھ ہزار حدیث ستر ہزار حدیث میں مقل کرنے والا اہل بیعت آسار تھی حفاظت کرنے والا کون جناب زرارہ زرارہ موجود محق صحابی دا کچھ توڑوہ اس نے بیان کیتا ہے بھئی اصحاب امام سعادی دیوی جو اتنے عظیم اصحاب ہیں جناب زرارہ موجود جناب محمد بن مسلم موجود جناب ابو بصیر موجود باقی تمام مولا دے شگردان موجود مولا دے گھر ہے مجلس کہیں دے گھر چھویں امام دے گھر مجلس پڑھتا کون ہے مجلس مازتے مولا کے ندعوہ دیتی ہے حارون مقفوف یا کمائت آرہی ہے کون ہے شہر ہے تھوڑی توجہ کرے آئے کمائت شہر ہے آکے مجلس پر یہ پڑھتا ہے میرا انہا بندیاں تو سوال ہے اگر علم دی بات ہے تو امام سعادی دو عالم کھوڑ ہے توجہ کرے ہیں ساتھ وقت پہ اہل بیت سیرت مجلس مجھنا چاہیے اگر بعد علم میار علم تیمام سعادی دو حد کہتے علم کوئی نہیں کہ اللہ دائی علم علی کے کائنات دے تی اگر علم نہیں بنی آتے آئی تی اگر پڑھنا ہی کسے ہو رہا ہے تا پھر جناب زراراں واکھے نہ دو مجلس پڑھا توجہ فرمائے ترازت نہیں ہو رہے بھئی سیرت اہل بیت سمجھنی چاہیے دے ہر امام دے شعران شائر ہیں جڑے بارگاہ احمد بے چھائی دے روندیاں اور اشار پڑھتے ہیں تجراب کمیت دے بارے امام باقر علی صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمتیں چاہیا اس تو پہلے ابو بصیر آ کے سوال کیتا مولا میں انہوں کوج آتا آ کرو مولا فرمایا کوج نہیں بڑی جندی بیا کرے نا کوج نہیں تھوڑی دیر گذری کمیت آیا آ کے اشار پڑھے کسیدہ پڑھے مولا مظلوم کربلا دی شان دا کسیدہ پڑھے امیر المومنین دی شان دا کسیدہ پڑھے جیدہ کسیدہ ختم ہویا مولا فرمایا بانج نالا لیکن مرے دوی جدہ ہزار دنارہ شرفی لایا دا ہزارہ شرفی اس لہلے پڑھا نہ لے اس واسطے نہیں پڑھی جو مینو مولا دا ہزارہ شرفی جیسی توجہ کریا ہے او موتت تا اظہار کرن آیا ہے پیسے گنن نہیں آیا موتت تا اظہار مولا میں اس واسطے نہیں پڑھی مولا پیسے پہدے دن تبروں کے مولا دیتھو بھیم نہیں سمجھتا ہی مولا دیتھو بھیم ب VISتہ تبروں کے مولا میں اس واسطے نہیں پڑھی مولا فرمای کرن میںدpreh انہ دے رہا مولا ایک اور کسیدہ یاد آگے مولا سنا ایک اور کسیدہ یاد آگے مولا فرمای کی سنا سنایا واتتہ ہزارہ شرفی باتا کہ مولا اس وقت میں نہیں پڑی بات ایک اور کسیدہ یاد ہے کہ مولا کہ سنا مرترائے کسیدے اس پڑے تری ہزار اشرفی مولا اس لدیتی جائے پہلو سوال کیتا ہے یو حیران آئی میں منگیا تھا فرمایا کچھ نہیں یہ نتری ہزار دے چھوڑے آنے یہ نتری ہزار دے چھوڑے آنے میں منگیا تھا میرے واسطہ کچھ نہیں اس جیندہ پی آئی عالم فی صدور اللہ دا یہ نمہ رکھڑا رہا مولا ایک ہی ہے مولا فرمایا جاتا اصلا ارادہ کرنے اگر میں ارادہ کرا توجہ بھائی امام فرمایا اگر میں ارادہ کرا تو یہ تھا ہی سونے دن پہاڑ برامہ دو جاوے مولا انہیں فرمایا زمین دے وی جو اٹھ دی کوہان دی مانت سونہ برامہ دیا مولا فرمایا اصلا چمائے تا کائنات سونہ برامہ دیو ہے لیکن اصلا اللہ بھی رضا ترازی ہے جی میں ہو چاہتا ہے اصلا ہو چاہتا ہے میرا نقطہ بات کرنے دی آئی شہرہ شہرہ بے میں حیث و شہرہ اس ساڑے مذہب دا حصہ اور تساہو باپ اتالہ کرو اگر ایک شیر امام حسین دی مظلومیت دیویت بیان کرے اداجروں مقام کی باقی باقی نہیں بات حق اور باطل دی صحیح اور غلط دی وہ دو فارق نہیں کرے انداز شاید ٹھیک بیان کرے تو وہ بھی آسانے اگر میں یہ تالے میں بھی بھرتے حق بیان کرے آسانے اگر باطل بیان کرے غلط دیویت حق باطل باطل یہ نہیں جو شائر ہے یہ منفور ہے یہ عالم ہے تو منظور ہے نہیں ہر او اہد بیت لو منظور ہے جو حق سبیل ترہا تمہیں جو فرما رہا ہے آسان اولا ہدایت کرے حق اور حق دی حقیقت دی پہچان اور حق پہچا مر دی تمہیں جو فرما رہا ہے کوشش کریے خلوص دلنا خلوص دلنا جو کچھ برپا کریے نماز ہووے یا مجلس تمہیں جو بھئی اللہ رب الحزت قبول کریتا متقیع دی باتت با میں او نماز متقیدی ہووے با میں او آزاداری متقیدی کسیدے بھی خامن واسد نہیں اگر نماز بھی خامن واسد دی قبول کوئی نہیں اگر آزاداری بھی خامن واسد دی قبول کوئی کسے ہوئے نو راضی کرن تو پہلے اے ویک تیرا زمانے دا امام راضی ہے یا کوئی کسے نال تعلق واسدہ جوڑن واسدے مجلس سے چنا آن تا نا مجلس تے کسے نو بولا پہلے اے ویک کس دے بولاون تے تیرا زمانے دا امام راضی ہے یا کوئی نہ نہ میں نوکاین دو ڈر رہے نہ کسے تو خوفے نہ کسے دی خوشامہ دے توجہ فرما رہے ہو میری ارائز دے توجہ فرما رہے ہو مجلس تا میار کیا ہونا چاہیتا ہے اے ویک یہ کہ اللہ قربطن اللہ بیان کرنے والا ہے اور جیڑا مجلس کرا رہی ہے جس نو بولا رہی ہے اس وست بولا رہی ہے کہ جس ندر یہ میں اہلِ بید قریب پہ ہونا یا دور بھی ہو توجہ فرما رہے ہو توجہ فرما رہے ہو نراد وانا لگا اللہ سانو ہر عبادت دیوچ کیونکہ اللہ رب العزت اخلاص دی عبادت قبول کرے دا ہے اخلاص دی عبادت انجام دے وڑی چاہیے دیئے چھے وزاداری ہوئے چھے نماز ہوئے چھے روز ہوئے لذا لوگا نو راضی کرن وست سندہ پڑھا کے عزاداری نہ کر اس عزاداری تے بڑا خرچ ہوئے اتنی عزیم عبادت جو ہے اس عزیم عبادت تے حفاظت کر رہے ہیں کسے اور عبادت تے قدی علماء نے توقل اور بھروسہ نہیں کی تا توجہ کرے ہیں علامہ مجلسی چار سو جند کتاب لکھنے والا عالم جدہ پوچھے گیا علامہ کیڑی شائے جڑی لائے کے قبر جا رہے ہو فقط ایک کتاب ہے ایک سودا جلدہ دیبہار اور انوار معارف اہل بیعت انہوں ساڑ واسطے جمع کیتا ہے علامہ کیڑی شائے اتنیا کتابا جو لکھیا نہیں کیڑی شائے جڑی قبر چلائے کے جا رہے ہو فرمایا حسین مدلوب تے روحون اگر کل خدا دیبار گاہ دے ویچ کوئی شائے پیش کر سکنا تے زہرہ دے پوتھر تا روحون میں کتنیا کتابا لکھنے میرا شریف وزیف آئی مذہبت جا دفاع کرنا میرا شریف وزیف آئی لیکن میں نو امان حسین تے روحون دو ہے امام سجاد علیہ الصلاة والسلام تا جنازہ پر آمد ہونا ہے ایمہ دی سیرت ج حکمو دینا علمانو ایمہ دی سیرت بیان کرو تو اڈے کلو پچھدام پائنتی سال چانیس سال اس امام دی سیرت کے لیے امام دی سیرت کی آئی پہنتی سال اگر کوئی ایک ویری کوئی عمل انجام امام دی سامنے چا دے وے یا ایک ویری امام عمل انجام چا دے وے سڑھ وست حجت بن دائیں دیو مظلوم امام ہے اگر پانی سامنے آویا تا رو دے آئی کھانا سامنے آویا تا رو دے آئی جو لی پھائل آکے حضرت حجت بہر وے آکا نو مکان دے ونی ہے آج پنجی محرم دی شام پہی ہو دی یہ مجلس امام حسین ہے امام سجاد دی مجلس واسطے اتنے لوگ جمعو ان چراغاں موجودے تو اڈے کلو پچھدام جیسی امام دی مجلس پی اپردہ ہو دی کبرتے چراغ موجودے اتنے لوگ انجڑے سجاد دی کبرتے وانکے سجاد نو سلام ودے کرے دیو ناکن سجاد تیری مظلومیت دی وڈے ارمان ہے کوئی روانا لہ کوئی نہیں کوئی وین کرنا لہ کوئی نہیں کوئی ماتم کرنا لہ کوئی نہیں ایک کوئی پردہ گئے پتے چھوڑ روانوالا اپنے جدے مظلوم دی پوانیوں آکے رو کیا دے بابا منگے آدوا میرا زہور ہو بے آ سوائے غم میں حسین دے کوئی غم نہ بکھو ازادار مکانیوں کتنا مظلوم ایمان پینتی سال زندگی دے ویچ جدہ ہی پانی تے نگاہ پئیے میرا آگ کا رونا ہے سارے دیں روزے دیں آلوے نا افتاری دہ ٹائم ہو گیا جدہ غلام پانی پیش کرنا کربلا دے پاسے مو کر کے ادئے صددہ علیہ کیا باب دلہ کی میں پانی پیماں زبیہ بھی اچھانا کی میں پیماں میرا بابا تسا مارے آگئی ہے افتاری دہ ٹائم ہو گیا کھانا پیش کی تا جا گیا کربلا دے پاسے مو کر کے اکھیا کی میں کھاما میرے بابے نو مسلمانا مکھا با ریا پینتی سال مسلسل امام ازاداری کیتی ہے کیڑ رنگٹ بازار ونج ناتار ہوندے ہیں سوچوں نہیں کیتی بازار ونج ناتار ہوندے ہیں کسے جوان تے نگاہ پویا موڑر ہوندے ہیں کسے چھوٹے بچے تے نگاہ پویا تار ہوندے ہیں او ازادار مکانیوں جدہ کسے بازار دے چو گزر ہوئے ہیں کسابہ دے بازار چو گزر ہوئے ہیں کساب کوشش کریں دے یعنی امام تو پہلے گوشتے کپڑا پاچھوڑے کساب کوشش کریں دے یعنی امام دے آمد تو پہلے گوشتے کپڑا پاچھوڑے نو مورس حسین دا پتر بہو دیر تائیں اپڑے بابی دے مدلومیت نو رودہ رہے ہوئے سے مولا آکے پوچھے نا اے ہیوان جو زبا کیتا نے میرے نانے دی شریعت دے احکام جان دے اے جو ہیوان زبا کیتا نے میرے نانے دی شریعت دے احکام جان دے ہو ارز کرنا ہاں مولا جان دے ہیں تو آنے نانے دی شریعت و حکمیں جدہ کسے ہیوان نو زبا کیتا بنے پہلے انو پانی پیوایا بنے کربلا دے پاسے موکر کیا کیا بابا مسلمان اے وانہ نوی پانی پیوا کے زبا کریں دے نے کتنا مدلوم ہے تو انو دے در یادی مانتے تسامرین دے رہے ازادار لو پانیوں بات امام کو چھڑا اور کےڑا حکمیں توجہ کرے اولت و انہی نانی دی شریعت دے جو حکمیں اے وان دے سامنے حیمان زبا نہ ہوئے حیمان دے سامنے حیمان زبا نہ ہوئے اس میں لے کربلا دے پاسے روخ پھر منیا رو گیا کہ آئیو میرا غریب بابا دی آتے بہن آتے ساہ بڑے کسے داری ہے بہن درائیا دے دی رہی ہے دی منتہ کرے دی رہی ہے ظالم خنجر چلے داری ہے ازادار مکانیوں مولو فرمائے دے انہی نوہر شریعت کیڑیا انہی نوہر ماف کریا ہے لفظ آخر یہ تاریخ دا میں توڑے تک پہنچانا چاہنا شاید پہنی ویری تیرے سماعت نہیں لفظ مہت دا پی ہوئے بولا حکمیں جس آلے دنال حیمان زبا کی تا ویند ہے اتیز ہوئے تاکہ حیمان تکلیف نہ ہوئے اوہ ازادار مکانیوں راتر اللہ سجاد رو کے ادا آئیو میرا غریب بابا آئیو میرا مظلوم بابا کئی ذروہ دنال شمر کمینہ گوہ داری ہے بے دردی نال حسین تڑپ داری ہے یملہ بیان کر چھوڑا ازادار ماتمیوں شمر خنجر چلا وردہ ارادہ کی تہجدہ خنجر شمر دا نہیں چلیا ابو ایوب غنوی ہے کلمبہ دیا نیزل ہے کہ زینب دے بیر دے کول آیا ازادار ماتمیوں اس حسین دے گلت نیزل مارے آئے شمر نوادہ ہے اور خنجر چلا شبیر زبا ہو ویسی ہے بسم اللہ کوئی غم نہ بے سہرادی اندھیا توڑی موقعان قبول فرمائے منحال پچھ دے مولا اتنا عرصہ ہوگی ہے پانی تے ویدے ہو تارون دے ہو جمان ویدے ہو تارون دے ہو مولا ہونتا بس کروا ہونتے روان دی بس کروا والا فرمائے دے انصاف نہیں ہو کیتا یعقوب نبی دا ایک یوسف جدا ہویا یعقوب جاندائی میرا یوسف زندہ ہے ایک یوسف دی جدائی یعقوب اتنا رنہ آکھی دی بینائی موقع گئی میں اوہ مظلومہ میری اکھی دے سامنے اٹھارہ یوسف ہمارے گئے اجے تو میں نو آنا ہے میں اکبر نو نارے ہوا اجے اباس نو نارے ہوا اپڑے جدے مدلوم انہوں نارو ازادار بانیوں منحال کچھ دے مولا کربلا بھی تواڑی تے مسائب آئیں کوفہ بھی مسائب آئیں مولا یہ تس سکتے سب تو زیادہ تکلیف کیڑی جاتے آئیے سب تو زیادہ تکلیف کیڑی جاتے آئیے رت ود گئی باکھ ارد بابے دی فرمین دین آشام 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 آدھ کریں دا مولا اوشادت وڑا ورسائے تُسا ایتنا کیاو رو دے ہو مولا فرمین دین شادت سڑا ورسائے لیکن دی آتے بین دنال بازار ونجل سڑا ورسائے آزادار مکانیوں شام سجادنو باورو آئے کیڑی شام جد آئے شام دا بازار مروے دین بینہ پیاؤ دکاتل نال نہیں بلے دیا مروے دین موہا پترہ دکاتل نال نہیں بلے دیا اوہ آزادار مکانیوں کوئی ایدہ پرتا پیارائی زہرہ دیا 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 نال نہیں بی بیو میں کن سوڑ دیا آوہ آئے شمیر میری آن دو منتا چوک آئی ہے کمینات من لائی آدھا کیڑی منت میری سہین دیا آوہ آئے آئے آس پاسو لائے ونجل جدہ بیر تھوڑی ہوئے آس دروازے دوسانو بادار لائے ونجل جدہ راشو تھوڑا ہوئے بیر تھوڑی ہوئے آزادار مکانیوں ایدہ نائی ہو سگدہ کوئی تیرے باب علی دشائی دو جوکرے آزادار مکانیوں دوسری منت میری سہین کی تیئے بی بی آدھے دیا گروس ما سونا لائے والا ود میری دوئی منت مان آدھا بی بی کیڑی منت پالے جو پہنے رو بیا دیزیارت بڑا شوک آئی یہو بیڑا نجلیاں میرا دیزیارت کر کے جیدی آئے لیکن کوئی دا پردہ پیار آئی بی بی آدھے دیا اس پاسو لائے والا جدہ میرے بیراد سڑھے دی سانگ نہ ہوئے میرے بی آدھے سانگ سڑھے کل دور لائے والا سڑھا بیرا قرآن پڑھ سی لوگ سڑھے بیراد قرآن سرسے لا اسا زہرہ دیا دیا دا پردہ بچو ایسی ازا دار مکانیوں بڑا اوکھے شام جے سجاد نو رد رو آئے ازا دار مکانیوں میرا آکا سجاد فرماید آئے تو آجو تے پبندی کوئی نہیں جو میں تیرا دلہ خیزارا آدھی 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 غربت نو روے مالا فرماید نکو فاتو شام شام دے بزارت جیڑی جاو تے میری آن پھوکیاں تے ماوار رو دی آئے نو تھا ہی دے نال چپ کرن دے آئے نا آدھی آئے نو باوید بائید نو رو آسا تیرا اکبر مارے آئے آسا تیرا غازی زین تو زہایا آئے ازا دار مکانیوں شام دے بزار جہ امام سجاد نو بور ہو آئے ابو منظر مدین پوچھتے مولا کیڑی جات زیادہ تکلیف ہوئی یہ کیڑی جات زیادہ مسائب آئے نا اس ویلے امام سجاد سجاد فرمائے دے نشام دے بزار جو ساتھ مصیب تا سا دے اتے ہوئی ان جڑیاں کربلا نہیں آیا کوفے نہیں آیا کوفے دے دربار نہیں آیا بولا کیڑی مصیبہ دا توجہ کریں ماتم کرنے ہی تسار چاوئے سجاد فرمائے دے جتھے میری ماہ آئی میری بہر آئی اتھائی میرے بیرا دا کاتل آئی کی داؤ اکبر دا کاتل کی داؤ عباس دا کاتل خالی ہاتھ نائے لیناند حتھا چنے لے آئے اے نیل نال میری آفو پیانت بہر لوں سہارا دے دے آئے میں تیادہ بیٹ بیان کر چھوڑیا اور میں نماؤ فکریا روایت لکہ دا نہیں امام سجاد فرمائے دے امام حسین دا سرنے زیت سوار آئی میرے چاچ غازی دا سرنے زیت سوار آئی وہ مادمی آزاد روینے زیانا موسیقی 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 جو عجدہ دی آئی ولید ابن عبد الملک مران نے میرے آقا نو ظاہر دیوائی جکرد پھرکڑے کپی کپی کے بہر بیاد ہیں امام باکر نے کھول بلایا وہ سیتہ کرنیا شروع کی تیتہ وقت کریا ہے وہ حسیت فجاد کیتی ہے میری دائی محرم حسین سجاد نے کیتی ہے کیری حسیت مارو فرمین الباکر کسے مظلوم تھے کوئی زور مجھا کرے کسے مظلوم تھے کوئی زور مجھا کرے مغلوم دا اللہ سوا کوئی نہیں آنا مہدہ دشنا چاند یار بابی دے بابی دا مغلوم ہے اللہ سوا میرا کوئی نہیں یا میری پھوکھے جائنا بھائے یا میری آم پیڑا در ساتھا اللہ دا روکانیوں شہادت ہو گئی پانوے امام نے اپنے بابی نو سل دیونا شروع کی تی یا دا غسل پیندے اندالا ایمام باکر بابی دے بطن دے کوئی زخمان دے نشان دے مگری بند زجیر دا ماتم کریں دے خونی ماتم کریں دے تو ادکل کچھ دا کے دا نشان باکی راندے کوئی ایدی مغلومیت گزاری سجاد پانوے امتی سال گزراندے باڈ مولو سجاد دا پھدر روح شروع کیتا ہے صحابہ پچھ دن باکر مالا رواندے کیا ہوں اور دیو آب اج تائی تاوک دا نشان موجودے اج تائی بیریان دا نشان موجودے اج تائی رسیان دا نشان موجودے اج تائی میری بابی دکر دا نشان موجودے سلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی میں باقر با حضر داد حضر روک یاد لکھا میں پسرانا جائے لے کیتماں میں بے فرداد کر فرداد دلوں کے دل میں دا سار زخمی ہے تو میں چڑھ پویا میں نوار اٹھا سجاد میرے در روک یادن باقر میں کیے رات روکا میں نوار اٹھا در روک یادن مالا فرما نربا کر دھبالا رے میرے اوکا فرما نربا وار شام دعا نگلائے تیرا اللہ میں نوار اٹھا دے چھوڑیا میں فرما نربا دے نار یزید در بار نہ آیا